اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل می ویورز اینڈ می یوٹیوب فیملی آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بونگ پایا کی بہت ہی مزیدار اور آسان سی ریسپی ہوتل سے کئی گناہ بہتر آپ بہت ہی آسان طریقے سے گھر میں بونگ پایا بنا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بونگ پایا لیے ہم نے پائی کو ہم علیدہ پکائیں گے اور بونگ کو ہم نے علیدہ پکائیں گے پائی میں ڈالیں گے پیاس دودھد لسن ٹوماٹر ڈالیں گے اس میں پانی ڈالیں گے تقریباً چار گلاس اور اس میں ڈالیں گے ایک چمل سونڈ دارچی نی موٹی علاچی اور چھوٹی علاچی اسے اس میں ڈال دیں گے کھڑے مسالے کو نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ سرخ مرچ ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم حلدی اب اسے بیس منٹ تک ہم ویٹ لگا دیں گے پریشر میں بونگ کو ہم نے لیدہ بولونے کے لیے رکھتی ہے اس میں نمک اور حلدی ڈال کے تاکہ اس کی اکھنی نکل آئے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور پائی ہمارے گھل چکے ہیں اب اس میں ڈالیں گے گھی اور اس کی بنائی کریں گے دس سے بارہ منٹ تک ہم پائی کی بنائی کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھن جائے اور مسالہ گھی چھوڑ دے بونگ کی یخنی نکل چکی ہے مسالہ جیسے ہی بھنیں گے تو یخنی کو ہم چھان لیں گے بونگ کو نکال لیں گے اور اس کا ہودہ نکال کے ہم رکھ لیں گے جو کہ اینڈ میں پائی میں شامل کریں گے پائی کی بنائی ہو چکی ہے اس میں بونگ کی یخنی جو ہم نے نکال لی تھی وہ ہی شامل کریں گے اور تھوڑا سا پانی اس میں مزید ڈالیں گے جتنا ہم نے اس کا شوربہ رکھنا ہے اس حساب سے اب اسے پندرہ منٹ تک پکنے دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور پائی ہمارے جو ہیں وہ ریڈی ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے گل چکے ہیں ڈیشور کرتے ہیں انہیں بہت مزیدار بزار سے بہت بہتر گھر میں آپ بنا سکتے ہیں بونگ میں سے جو ہم نے گودہ نکالا تھا وہ اینڈ پہ اس پہ ڈالیں گے اور اوپر اس کے ڈالیں گے ہم گرم مسالہ ایڈ کریں گے نان چپاتی گیاں روٹی کے ساتھ آپ کھائیں بہت مزیدار ہیں ریسپی پسندہ ہے لائک و شیئر ضرور کریں چینل پہ نئے ہے تو پلیس چینل کو سپرائز کریں اللہ حافظ